میں ہی پڑھا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر کینسر کا علاج مفت ہوتا ہے ایک مشین ہے جس کا نام ہے سائبر نائف آپ نے سنا ہو کہ شوائن لگتی ہیں کینسر میں تو جو عام مشینیں ہیں وہ جو نارمل آزا ہوتے ہیں ان کو بھی جلا دیتے ہیں یہ سائبر نائف ایک کمپیوٹرائز مشین ہے جو خاص طور پر کمپیوٹر کی مدد سے صرف اس جگہ کو جلاتی ہے جو کینسر ہو اور شروع کے کینسر جو دو انچ کے قریب ہو اسے بڑے نہ ہو ان کو یہ برن کر دیتی ہے دنیا میں دھائیس سو مشینیں ہیں سائبر نائف سب سے پہلا سینٹر پاکستان میں کراچی میں بنا جناہ ہسپٹل اور بھی مخیر لوگوں کی جونیشن سے حکومت سے نہیں اور اب انہوں نے دو مشینیں لگا لیے میں جب وہاں ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا تیتیس فیصد لوگ کراچی کے سائبر نائف میں شوکت خانم لاہور سے رفر ہوتے تو میں نے کہا جی غریب چلو علاج تو وہ مفت کر دیتے ہیں جانا رہنا کھانا پینا پھر پردیس پردیس اس موٹیویشن سے ہم نے یہ کام شروع کیا چار ملین ڈالرز کی مشین ہے جی لوگوں نے اتبار کر کے مجھے دیئے پیسے یہ لگ گیا اور اس میں جی صحت کارڈ نے ہماری بہت مدد کی ایک مریض پہ ساڑھے بارہن لاکھ روپیہ لگتا ہے سائبر نائف کی علاج میں امریکہ میں لاکھ ڈالر لگتا ہے صحت کارڈ میں ہمیں اس میں سے ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ پر مریض ملتا تھا چار سو مریض ایک سال میں یہاں سے علاج کرا چکے ہیں اور یہ صحت کارڈ کی بدولت ممکن ہے سالوٹ لیجی اکثر تو لوگ ہی غریب ہوتے ہیں یہی حال ہمارا ڈائلیسز میں ہے ایک اللہ کے بندے نے کہا میں ڈائلیسز یونٹ بنا دیتا ہوں ہم سے اچھا ڈائلیسز یونٹ اس وقت لاہور میں کوئی نہیں آ رہا ہے لیٹسٹ ہر چیز ایک بندے نے بنائے وہ چلا رہا ہے اس کے سترہ ہزار مریض ڈائلیسز ہو چکے ہیں میجورٹی صحت کارڈ دیں تو اب یہ صحت کارڈ چل رہا ہے سکر؟ یار ٹنگے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ کینسر اور اس میں ہم کریں گے سپورٹ اب اللہ کرے کہ یہ چلتا رہے پر یہ اتنا بڑا کام تھا جی کہ میں تو کہتا ہوں یہ اسی پہ اللہ پاک بخش دے گا جو یہ کام ہوا ہے صحت کارڈ پہ اتنا بڑا کام ہے لیکن اس کے اوپر بھی بہت ساہا ہے گئی پرائیوٹ ہسپیٹل دیں اس کے اوپر بڑے کمال ہی ہیں کیا یہ مسئلہ ہوا؟ ہماری قوم جو ہے نا مہا دو نمبر قوم جو بڑے بڑے ہسپیٹال جو عربوں روپے کے ہیں کمائیاں کر رہے ہیں سب سے زیادہ دو نمبری انہوں نے کیے اور خاص طور پر انجیوگرافی کر کے اور سٹینٹوں کے بل بیچے گئے ہیں کروڑوں روپے انہوں نے کھلایا پہ جب بتائیں اس میں ہیلتھ کارڈ کا تو قصور نہیں ہے ہمارا قصور ہے اور سب اوٹھورٹیز کو پتا ہے کہ کس ہسپیٹال نے کیا کیا ہے کوئی ایسٹ نہیں یعنی ہسپیٹال بند کرنے کی بجائے ہیلتھ کارڈ کو بند کرنے کی بات ہو رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کارڈ کا سر بائی پاس اوپریشن پرائیویٹ ہسپیٹال میں کوئی سوچ سکتا ہے ریڈی والا کوئی کلرک کوئی پین سوچ سکتا ہے سینکڑوں ہوئے ہیں جی ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ڈوارٹ صاحب یہ آپ اوٹھ بھی لیتے ہیں تو اس اوٹھ کا اثر ہمارے ہاں نظر کیوں نہیں آتا یعنی ہم پرائیویٹ ہسپیٹال میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو چوریاں اور کینسی چلائیں گے وہ بل لمبے لمبے کھٹیں گے فرق میرے روحانی باپ استاد ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم اللہ ان کو غریقی رحمت کرے وہ کہتے تھے کہ ہم روحے عرض پہ سب سے بڑی خائن قوم ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے قانون کے سوا ہر چیز یہاں ہے اوٹ آپ کس اوٹ کی بات کر رہے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں وہ کسی اور اوٹ کو کس خاطر میں لائیں گے اور اگر ہمیں ہمیں پتا ہونا کہ پکڑ ہوگی پکڑ کون کرے گا جی آپ کی عدلیہ کا حال دیکھ لیں تو جب تک جزا اور سزا کا موثر نظام نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جب تک اسلام میں اتنی سخت سزائیں اسی لئے ہیں کہ دوسروں کو اس سے عبرت ہو چور کا ہاتھ کٹے گا تو کیسے اور لوگ چور کریں گے یہاں چور کا ہاتھ تو کیا چور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں سو یہ اوٹ شوت آپ بھول جائیں اور اوفیشلی ڈاکٹری کرتے ہوگا کوئی اوٹ کوئی نہیں لیتا یہ سب کاغذوں پہ ہے ہپوکریٹک اوٹ کوئی نہیں لیتا جی سب باتیں ہیں اور ہمارے میڈیکل کالجز میں ایتھکس نام کی چیز پڑھائی نہیں جاتی ان کو پڑھانا تو چاہیے نا کہ جی ایتھکس کیا چیز ہیں نا مجالے کوئی پڑھا جائے مجالے کوئی پڑھا جائے